تصور اخلاق انسان کا اگر آپ جائزہ لیں تو اس کا اصل امتیاز اس کا اخلاقی وجود ہے وہ حسن و قبہ کے اوپر حکم لگاتا ہے وہ صحیح غلط کا فیصلہ کرتا ہے وہ معروف پنکر کا شعور لے کر دنیا میں آیا ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی اخلاقی حص کا ظہور ہے جو ہمارے تعاملات ہمارے سماجی معاملات ہمارے عرف تعلیم ہر جگہ پر ہوتا ہے جدیدیت جو تصور اخلاقیات کی اساس پیان کرتی ہے وہ افادیت پر مبنی ہے وہ میرے اور آپ کے فائدے پر مبنی ہے مذہب اس کے بالکل برخلاف وہ پاکیزی کا تصور دیتا ہے خدا سے تعلق ہے اس کے حضور پیش ہونا ہے اس لیے میرے اندر سے اخلاقیات پھوٹتی ہیں جبکہ یہاں سماج کی ضرورت کے طور پر سامنے آتی ہیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جو تصور اخلاقیات جدیدیت نے دیا وہ بھی مذہب کے تصور اخلاقیات سے بالکل مختلف جگہ پہتے ہیں اس کے تصور انسان کا ہی ایک دوسرا پہلو ہے یعنی جب آپ انسان کے بارے میں یہ رائے قائم کریں گے کہ وہ کوئی خصوصی حصیت نہیں رکھتا یعنی مادے میں کچھ ایسا تعمل ہوتا ہے کہ حیات پیدا ہو جاتی ہے اور یہ حیات ہے جو پھر ارتقاء کے مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے مختلف صورتیں اختیار کرتی جاتی ہے اس کا ایک میکنزم بھی آپ تصور کر لیتے ہیں یعنی اس میں بقائے اسلح کا قانون کار فرما ہے ماحول اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے ماحول کے ساتھ موافقت بڑی تبدیلیاں پیدا کر دیتی ہے یہ تبدیلیاں بھی گویا جو قوانین یہاں کار فرما ہے اس کا ناغذیر نتیجہ ہے تو اس کا حاصل کیا ہوگا اس کا حاصل صرف یہ نہیں ہوگا کہ ہم یہ کہیں گے کہ ایک جرسومے سے یا ایک خلیے سے یہ دیکھئے کس طریقے سے انسان تک پہنچ گئے ہیں نہیں انسان کے اندر جو کچھ پیدا ہوا ہے وہ بھی اسی عمل سے ہوگا یعنی حیات اگر پیدا ہوئی ہے تو وہ بھی ایک ارتقائی عمل کا نتیجہ ہے ایک اندر بہرے ارتقائی عمل کا نتیجہ ایک خودکار ارتقائی عمل کا نتیجہ اور اگر اس حیات کو شعور عطا ہوا ہے تو وہ بھی یہی ہے تو اخلاق کیا ہے یعنی وہ انسان کے شعور کی ایک قوت ہے اس کا ظہور ہے تو جب انسان کا تصور ایک مادی وجود کا ہو جائے گا اس کو اگر الٹ بھی لیجے اور جو مثالیت پسند فلسفی رہے ہیں وہ بھی جس وقت اس سے پیچھے جاتے ہیں اور ایک روحانی حقیقت کو اگر یہی لفظ موضوع ہو اصل بنیاد بناتے ہیں تو وہ روحانی حقیقت بھی اصل میں کوئی اپنی شخصیت نہیں رکھتی وہ اپنی ذات میں ذات بہت ہے ذات محض ہے یعنی گویا اس کو اوپر نہ میں انگلی رکھ سکتا ہوں نہ اس سے میں بات کر سکتا ہوں نہ اس سے میری کوئی رب پیدا ہوتا ہے تو نتیجہ اس کا یہ ہے کہ وہ اگرچہ روحانیت سے پدا کرتے ہیں اور اس کو مادے کا پیرہن دیتے ہیں لیکن وہاں پر بھی ایک ارتکائی عملی ہے جو نتیجہ خیز ہوتا ہے وہاں وہ روحانی طریقے سے ہو رہا ہے اور جدید سائنس میں وہ مادی طریقے سے ہو رہا ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ وہ سب چیزیں تو کہیں قریب بھی نہیں آ سکتی جب ہر چیز ایک جگہ سے اٹھی ہے یعنی ایک وحدت سے اٹھی ہے اور وہ پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے اور اس کا سارا عمل اندہ اور بہرہ ہے اس کے پیچھے کوئی علم کوئی حکمت کوئی ارادہ کر فرما نہیں ہے تو پھر اس میں یہ سب باتیں بالکل بیمانی ہیں ہر چیز جو پیدا ہوگی وہ اصل میں بقائے اسلحہ کے قانون کے تحت ہوگی ماحول کی مناسبت سے ہوگی جو چیزیں میری ضرورت بنتی جائیں گی وہی میرا فکر وہی میرا فن اور وہی میرا قانون بنتی چلی جائیں گی تو اس وجہ سے یہ تو اس کا ناغذیر لازمی نتیجہ ہے ایسے ہی ہونا چاہیے موسیقی موسیقی